رحمت الرحیم السلام علیکم کیسے میری پیاری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بس تھوڑی سی بلوگنگ کر رہی ہوں اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں تو آج مجھے بہت ضروری کہیں جانا ہے کافی دن سے ہم لوگ پریشان بھی ہیں بس اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اللہ پاک شفاء کاملہ عطا فرمائے مکمل شفاہ دے آمین تو جلدی جلدی بس مجھے اپنا کام ختم کرنا ہے اور کھانا بنانا ہے یہ میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے دوپہر میں کالو کفتوں کا سالن بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے ہاسپیڈل جانا ہے تو ساسد اپنی دوسری بھی کام نپٹا رہی ہوں اور یہ میں نے ریسیپی ڈالی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کالو کفتے کی ریسیپی آپ نے دیکھنی ہے تو الحمدللہ میں اپنے کفتے کسی بھی انداز میں بناوں میرے ماشاءاللہ سے کفتے کبھی نہیں ٹوپتے نہ مجھے انڈا ڈالنا پڑتا ہے نہ ہی کبھی بریڈ ڈالنی پڑتی ہے وہ ویسے شوکس میں میں ڈال دوں یا کونٹیٹی بڑھانے کے لیے بریڈ وغیرہ ڈال دوں تو بڈال دوں ورنہ ویسے میرے کفتے ٹوپتے نہیں ہیں تو گائز بس یہ اب میں جا رہی ہوں ہاؤسپیٹل کی طرف اور میری بھابی چھوٹی والی بھابی جو ہے وہ کافی بیمار ہے بس اللہ پاک ان کو مکمل شفاہت آتا فرمائے ماشاءاللہ ان کے جو ہے تین بیٹیوں اور ایک بیٹا ہے میرے یہ تیسرے نمبر کا بھائی ہے جن کے لیے جن کی مسس کے لیے میں جا رہی ہوں تو بس اسی طرح راستے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے ٹریفک کی وجہ سے بند تھے اور یہ ہم جا رہے ہیں لیاری پول جو ہے وہاں سے ایکسپریس لیاری پول سے جا رہے ہیں ویسے اکیلے تو انسان کو ڈری لگتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے لیکن یہ جو ہے بہت اچھا کھلا ہوا ہمیں مل جاتا ہے ٹریفک سے بھی بچ جاتے ہیں ایک دن میں پرسو ترسو ہاؤسپیٹل سے آ رہی تھی بھابی کے پاس سے تو تب یہ ہوا کہ ہم اتنا فسے ہیں دو سے تین گھنٹے ہم ٹریفک میں ہی فسے رہے ہیں چاہے نورت ناظم آباد کب ہو ٹریفک یا گلشن کا ہو یا یہ حسن اسکوائر نیپا کا ہو سب جگہ ٹریفک جام تھا تو جناب اب ہم پہنچ گئے آپریشن ٹھیٹر ہاؤسپیٹل اور یہ بھابی کا آپریشن ہے کافی دن سے وہ بچاری بار بار ایڈمیٹ ہو رہی تھی اور تقریباً اٹھارہ بوٹ نے جو ہے بلڈ کی ارینج کی اور یہ ماشاءاللہ ان کی چوتھی بیٹی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے بس اسی میں ہم لوگوں کے جو ہے کافی بیزی لائف گزرتی رہی آپ سب کی اور ہم سب کی بیٹیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے اور اس بچی کے بھی نصیب اچھے کرے اور اللہ پاک جن کے اولاد نہیں ہیں ان سب بے اولادوں کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے آمین اوکے گائز اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی